آج میں آپ کو اپنی ایکسکلوزیف واج کلیکشن دکھانے والا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال چیٹا تو ابھی میں کرنے لگا ہوں ناشتا تو ابھی ابھی اٹھاؤں تو آج ناشتے میں ہجی چنے اور انڈا تو ابھی اسے گرم کر لیتے ہیں اور ہن میں رکھ کے گرم ہو گئے چائے بھی گرم ہو گئی ابھی میری چائے پیتے ہیں ابھی میں آگئے ہوں چھت پر دھوب نکلی ہوئی تو میں نے کہا جب اوپا جا کر دھوب جو ہے انجوائے کرتے ہیں تو بڑے دنوں کے بعد دھوب نکلی ہے اس طرح کی تو بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہیں اور آسمان جو ہے تو وہ کافی ساف ساف لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آج کافی دن کے بعد دھوب نکلی ہے ابھی ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی لیکن اچھا موسم بنا ہوا ہے تو آج دل کر رہا تھا کہیں جانے کا تو ابھی کوئی پروگرام ہمارا ہے نہیں کہیں جانے کا تو کہیں جا بھی نہیں سکتے تو دیکھتے ہیں اگر کوئی پروگرام بنے گا تو بھی چلے جائیں گے اگر نہیں بنا پھر دیکھیں گے تو کل بچے یہاں پہ آئے تھے کھیلتے ہیں ٹائر موٹ سائل گھائی دری پڑا ہے اتھا رکھ لیتے ہیں تو ایک بائی کا ٹائر پڑا اور ایک گاری کے دو ٹائر پڑے یہاں پہ تو میں نے سم باگ رکھ لیا تھے میں نے کہا کسی کام کسی وقت کام آ جاتے ہیں تو کام آ جاتے ہیں کبھی کبھی بچوں کو کھلانے کے لیے ابھی بیج میں دوب آتی ہے اب دوبارہ جو ہے بادل اوپر آگے ابھی دوب جلی گئی ہے تو یہاں بوشی وائپر ٹوٹ گیا ہے تو وہ ٹھیک کریں تو یہاں سے سارا جو ہے جنگ لگا ہوئے تو ابھی میں ٹھیک کرتا ہوں اسے کی کرنے ہوں آ کٹنا پہنا آ چیز کٹنا پہنا نہیں آری آری اسے نہیں کٹنا پہنا ہے اسے کٹنا پڑے گا تو ابھی میں آری لے کے آتا ہوں اس کو کٹیں پہلے تو آری میں لے کے آگیا ہوں تو ابھی پائپ کو کٹیں تھوڑا سا تو ہے چھوٹا سا کیفا گٹ گیا ہے ساچ گیا تو یہ گٹ چٹوکا ہے آپ اس لمسے پڑے قٹ 오래 سے پلتے ہیں ابھی تقریباً دو بچ چکے ہیں تو میں جانا ہوں علی بھائی کے دکان پر تو وہاں پر تھوڑا سا کام ہے تو بادل جو ہے تو بادل جو ہے تو بادل پھر سے آیا چکے ہیں تو آج پھر میرا خیال بارش ہوگی پھر سے سورج جو ہے چھپ چکا ہے اور بارش آگے ہیں تو ملک بھائی کے دکان پر کھڑے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں ملک صاحب کے نظر کر رہے ہیں تو ملک صاحب آتا ہے مجھے نظر آ رہے ہیں ملک صاحب لائٹ آف کرو کام سے جی واپس آگے ہیں تو میں نے سوچا تھا تو آج دوب نکلے گی تو بائیک وغیرہ بائی نکال کے ذرا چلائیں گے کیونکہ بائیک جو تقریباً تین چار دن تو ہو گئے تو اندری کھڑی ہے اور بیٹری اس کی ڈرین ہو رہی ہے تو میں نے کہا تھا آج نکالیں گے چلائیں گے اور تھوڑی سی بیٹری ہوئی چارج ہو جائے گی لیکن پھر بادل آ گئی اور بار کی سڑکیں ابھی اتنی صاف نہیں ہوئیں تو میں چاہ نہیں رہا کہ بائیک نکالوں اور گندی ہو تو آج پھر نہیں نکلے گی سو گائز ابھی بچ چکے ہیں چاہ تو آج میں آپ کو اپنی ایکسکلوزیف واج کلیکشن دکھانے والا ہوں ایکسکلوزیف واج کلیکشن تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں میرے پاس کون کون سی گڑیاں ہیں جو کہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں ابھی آپ کو دکھاتا نہیں ہوں میں ابھی گنتی میں بتا دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایک ان میں سے کافی زیادہ ہے ایکسکلوزیف واج اور دو باقی جو جتنی بھی ہے وہ نعمل ہے اور ایک واج ایسی ہے جو کہ ابھی میں نے نکال دی نہیں ہے جو جتنی میں نے نکال دی ہے تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں یہ میری کلیکشن جی گئیس تو ابھی آپ نے میری جو واتچیز ہیں تو ان کا جو آپ نے سینمیٹکس ہے تو وہ تو دیکھ لی ہیں تو ایک واج کا سینمیٹکس میں نے ابھی بھی آپ کو دکھایا نہیں ہے تو اس کے بعد میں دکھا ہوں گا تو پہلے میں آپ کو ان کی ہسٹری بتا دوں ان بہت چیز کی تو یہ جو واج ہے چائنیز جو ہے ان کی ٹریڈیشن ہے تو میرے بائی عثمان بائی وہ گلے چائنہ یہ وہاں سے لے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ چین بھی ہے تو آپ اپنے لاکٹ کی طرح اپنے ساتھ لٹکا آگے پوکر میں ڈال سکتے ہیں اور چابو نکلے اور ایسے کیا اور ٹائم دکھا تو ابھی اس کے اندر کے سیل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ پہلے ٹھیک روائیں گے پھر یہ یوزیبل ہے دوسری یہ واج ہے تو یہ میری بچپن کی واج ہے تو میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یہ خراب ہے پیسے تو یہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور یہ واج ہے تو یہ ایچ بیل کا اس کے میں لوگو ہے تو یہ میرے مامو ہیں جو کہ ایچ بیل میں جوب کرتے ہیں تو انہوں نے دی تھی اور یہ جو واج ہے تو میرے نانا ابو نانی امہ اور امی ابو جب گئے تھے تو ان میں سے کسی ایک نے مجھے گفت کیا آپ مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے گفت کی تھی تو یہ سودی عرب سے آئی ہے تو یہ وہ گفت ہے میرا تو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور یہ واج ہے جی ہماری کہہ لے کہ یادگری واج ہے تو میرا ترینڈ ہے ہنان باجوا تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ویڈیوز میں تو وہ چلا گیا یوکے تو یہ واج ایک یہ تھی ایک اس نے لی تھی تو یہ دو واج ہم نے کٹھی لی تھی تو میں نے یہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو میری فیوریڈ کلو کی واج تھی تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو اب تو اس کی ایجنگ کافی زیادہ ہوگی ہے تو میں نے ویسے سنبھال کے رکھی تو پیاری لگتی تھی مجھے اور ایک یہ واج ہے تو بہت خوبصور واج ہے یہ اس ماہ پہ نے گفت کی مجھے چینہ سے تو بڑی پیاری واج ہے یہ تو یہ اس کے سیل کرایا ہے تو ابھی میں جا کے اس سے ٹھیک کرواؤں گا تو میں نے لگ دی تھی تو میں نے کہہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنی واجز تو ابھی جو دوسری آخری واج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تو یہ میری نیو واج ہے تو یہ مجھے یہ کہلے کہ کل پرسو ہی مجھے گفت ہوئی ہے تو میری بڑھتے پہ تو تھوڑے دن پلے میری بڑھتے گزر ہی ہے تو یہ واج مجھے گفت ہوئی ہے یہ موبین بھے نے مجھے گفت کی ہے تو ابھی آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ میری جو کلیکشن ہے اچھے لگے ہوگی تھوڑی سی فنی بھی ہے اور یادگاری بھی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتنے ہیں تو یہ واج ہے جو میری نیو واج ہے تو ابھی اسے پہنا کریں گے جب بھی کبھی کہی پہ جانا ہوا تو سنبھال کر رکھیں گے اسے بھی تو ایک واج ہو اور ہے میری وہ ہف سے زیادہ پرانی واج ہے تو وہ کئی ڈبے میں بانتی تو مجھے بہت زیادہ ڈیپ کھوڑنا بڑھنا تھا اس لئے میں نے وہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو کسی دکھاؤں گا میں میں سے تو یہ واج ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو مجھے امید ہے اگر آپ کو میری کلیکشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کریں لائک اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کونسی واجہ کو پساند ہے لیکن میں دوں گا کسی کو نہیں لیکن میں سے بتائیں تو یہ میں کوئی بلینئر بچہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ایک روڑ کے دو روڑ یا پتنی کتنے لاکھ بات چیز ہیں تو یہ سو سو ڈیڑھ سو گی بات چیز ہیں تو یہ پتنی کتنے کی ہے یہ چینل سے آئی نا یہ اچھی بات چیز ہیں ان کے مجھے پریز نہیں پتا لیکن یہ جو بات چیز ہیں تو یہ اتنے کی لگی ہوئی میں نے آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ اسے نکال لوں اور چلا آگیا ہوں تو لیکن اوپر جو موسم ہے تو وہ ابھی اسی طرح کا ہے اور باہر جو سڑکے ہیں تو وہ بھی گنڈی ہوگی تو آج نہیں مثال اگر بارش تہاں پڑی تو کل نکال لیں گے تو ابھی میرا بہت دل کر رہا ہے اسے نکالنے کا چلانے کا وہ دیکھتے ہیں اگر باہر سڑکے ساف ہیں تو میں ابھی نکال کے پھراؤں گا باہر یہ جیکٹ پتنی ابھی سکھی کے نہیں سکھی تو اس دن میں نے اتاک رکھتی تھی میں آگا سوک گئی ہو تو میرا خیال لگے یہ اسی طرح سے سوک گئی ہے تو ابھی اسے پہن لے ابھی یہ میری جیکٹ سوک گئی ہے تو میں نے یہ جیکٹ پہن لی ہے تو ابھی بچ چکے ہیں دقریباً 6 بچ چکے ہیں اور ابھی میں بیٹھ کے یہاں پر اپنا بیلوگ بہت ڈٹ کرنے لگا ہوں تو میرے خیال سے یہ بلوگ آج کا اتنا کافی ہے تو اگر آپ کو آج والا بلوگ اچھا لگا ہے تو اس بلوگ کو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں آپ بھول جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا مجھے موٹیویشن مل جائے گی تو آپ ویڈیوز پسند نہیں آرہی تو پلیز ویڈیوز نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چینل کو سبسکرائب تو کریں آپ سبسکرائب نہیں کر رہے اگر آپ نہیں کرنا جاتے تو میں کیا کہتا ہوں اگر آپ کو آج والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس سے لائک تو کر سکتے ہیں تو تب سے دیں تنا ہی اللہ حافظ